لنڈن پلان میں معایدہ سائن ہوا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے اشتیاک خان لہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے شورٹی بانڈ دیا جا کے کوشش کی ڈی آئی جی کو دینے کے لیے انہوں نے پبلک سٹیٹپنٹ بھی دی کہ وہ ڈی آئی جی جان کے نہیں ملا اگر یہ شورٹی بانڈ دے دیا جاتا ہے جو ایرسٹنگ آفیسر ہے اس کے بعد وہ ایرسٹ نہیں کر سکتا لنڈن میں مہدے پر دستخط کیے گئے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے لنڈن پلان میں نواز شریف کے سارے کیسز ختم کرنا شامل ہے چیرمن تریک انصاف عمران خان کا ویڈیو پیغام بولے انہوں نے زمانتی بانڈ میں یقین دیہانی کرائی کہ 18 مارچ کو عدالت پیش ہوں گے صدر لہور ہائی کورٹ پار نے درخواست ڈی آئی جی کو پہنچانے کی کوشش کی لیکن ڈی آئی جی جان بور کر اشتیاک خان کو نہیں ملے زمانتی بانڈ دینے کے بعد گرفتاری کا کوئی جواز نہیں بنتا پولیس نے گھر کے ملازمین اور خواتین پر شیلنگ کی وارٹر کیرن کا استعمال کیا ایسا لگ رہا تھا زمان پاک مقبوضہ کشمیر ہے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہو گی توشہ خانہ کیس میں وارنٹ کے خلاف پی ٹی آئی نے درخواستے کر فوری سماعت کیس تدا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست آج سماعت کے لیے مقرر کی دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج کو دھمکی کے کیس میں عمران کے نقابل زمانت وارنٹ گرفتاری سولہ مارچ تک موت تل کر دیئے صدر لاہور ہائی کورٹ بار کی عمران خان سے ملاقات عدالت پیشی کا حلف نامہ لیا صدر بار اشتیاک اے خان کا کہنا ہے عمران خان 18 مارچ کو عدالت میں پیش ہوں گے عمران خان کو ملاقات میں حلف نامہ دینے کا کہا جو انہوں نے دے دیا حلف نامہ لے کر سی سی پیو کو ملنے کے لیے گئے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس عدالتی احکامات پر سختی سے عمل کروانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلے کیے گئے کہ پولیس اپنے طریقے سے مزید نفری دیگر اجلاس سے منوانا چاہے تو بلا سکتی ہے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت بلکل نہیں دی جائے گی پولیس کے کارروائی آنسو گیس کے شیل عمران خان کے گھر میں بھی گرے آنسو گیس کی شدید شیلنگ کی وجہ سے علاقے میں سانس لینا مشکل زرطاج گل سمیت خواتین اور دیگر کئی کارکنان کی حالت غیر ہو گئی زمان پاکیوں پر ہیلیکاپٹر پرواز کرتا رہا علاقے میں انٹرنیٹ سروس بند لوہار کے داخلی اور خارجی راستوں سمیر شہر بھر میر سیکیورٹی ہائی علاج حکومت کا دفعہ ایک سے چوالیس لگانے اور تلک انصاف کی تمام خیادت کو گرفتار کرنے پر خواہد امران خان کے گرفتاری کے لیے آپریشن پی ٹی آئی کا کئی شہروں میں احتجاج لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹا، اسلام آباد میں کارکن سڑکوں پر نکل آئے کراچی میں ماری پور، قیوم آباد، ہیدری، سٹار گیٹ، شاہین، کمپلیکس پر احتجاج لندن میں نواز شریف کی رہائشگاہ کے سامنے پی ٹی آئی کارکنان کے احتجاج ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے سامنے ترک انصاف کی کارکن جمع ہوئے مظاہرین کے امران خان کے حق میں اور نون لیگ کے خلاف نارے بازی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہرے لندن پولیس کی بھارے نفری بھی موجود رہی مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں امران خان نے توشہ خانہ میں جو حرکتیں کی وہ سب کو معلوم ہیں زمانت منسوق ہونے پر عزت اسی میں تھی خود پیش ہو جاتے لیکن خود گرفتاری بہادر لوگ دیتے ہیں امران خان تو بزدل ہیں عزت اور وقار تو امران خان کے قریب سے نہیں گزرا گرفتاری کے خوف سے امران خان سرکس لگائے بیٹھا ہے اگر رتی بھر بہادری اور غیرت والا کوئی شخص ہوتا تو شرم سے ڈو مرتا بزدلی اور بہمتی کا دھبا لگوانے کی بجائے سیاست چھوڑ دیتا سابق امریکی سفارتکار ظلم خلیل ذات کی امران خان کی گرفتاری کی مخالفت پاکستان میں فور انتقابات کے تحریک انصاف کی مطالبے کی حمایت کی پاکستان اور افغانستان کے لیے سابق امریکی نمائندہ خصوصی کہتے ہیں لیڈرز کو جیل میں ڈالنا پھانسی چڑھانا اور قتل کرنا غلط راستہ ہے امران خان کو گرفتار کرنے سے بہران مزید شدت اتیار کرے گا پاکستان میں بہران کم کرنے کے لیے جون سے قبل عام انتقابات کرائے جائیں تمام سیاسی جماعتیں ایک میز پر بیٹھیں اور مسائل کا حل تلاش کریں مریم نواز کہتی ہے فتنہ اپنے گنڈوں اور ہتھیاروں کے ساتھ ریاست پر حملہ آور ہو چکا فتح پاکستان کی ہوگی فتنے کا وقت اب ختم گندی سیاست کے لیے قوم کے بیٹوں پر تشدد کیا حساب لیا جائے گا چیف اورگنائزر نون لیگ نے شیخ اپورا کے علاقے فیسپور میں کنونشن سے خطاب کیا بولے کبھی سنا کوئی لیڈر گرفتاری کے در سے چھپ کر بیٹھا ہو بیماری اور خطرے کے بہانے عدالت پیش نہیں ہوتا ریلی کی قیادت کرتا ہے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے سیاستدان نہیں چور اور ڈاکو چھپتے ہیں نواز شریف نے چوری نہیں کی لیکن تلاشی دی گرفتاری دینے لندن سے آیا عمران خان پولیس کو گرفتاری نہیں دیں گے عدالت کے سامنے سرنجر کریں گے رہنمہ طریق انصاف آواز چوہدری کے پرگیم مقابل میں بات چیت بولے پولیس سے کہا ہے ٹھارا تاری کو عمران خان کوٹ میں پیش ہو جائیں گے عمران خان کے لیے بیاسے کیسے اسمی عدالتوں میں پیش ہونا ممکن نہیں ہے پیشلی پیشی پر عمران خان کو قاتلانہ حملی کے اطلاع تھی رہنان سناولا کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے پاکستان کو صاف کرنا ہے سینیٹر ایجاز چوہدری بولے عمران خان گرفتاری نہیں دے رہے جو کچھ بن پایا وہ کریں گے تحریک انصاف کی رہنمہ شبلی فراس کہتے ہیں وارنٹ پر بنی گالا کا پتہ درج ہے پیشی کی تاریخ اٹھارہ مارچ ہے پولیس چار پانچ دن پہلے ہی زمان پا کیوں پہنچ گئے ہیں پولیس نے کارکنان پر بدترین تشدد اور آنسو گیس کی شیلنگ کی دوسری جانب شاہ محمود پولیشی کی پولیس کو مذاکرات کی دعوت کہا حکمران الیکشن ملتوی کرانے کیلئے لاشیں گرانا چاہتے ہیں عمران خان زمانت پر ہیں پولیس طاقت کا استعمال بند کرے ہو سکتا ہے رزاکارانہ گرفتاری دے دیں صدر عارف علوی کا لاہور میں پیش آنے والے واقعات پر افسوس کا ازہار ٹویٹ میں صورتحال کو اے صحت بخش اور انتقامی سیاست کرا دیا کہا حکومت کی ترجیحات ناقص ہیں عوام کی معاشی بدحالی پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے کیا ہم سیاسی منظر نامے کو تباہ کر رہے ہیں انہیں تمام سیاستدانوں کی طرح عمران خان کی حفاظت اور واقع کی فکر ہے صدر نے سی پی این کے وفد سے ملاقات کی بولے آرمی چیف کا کوئی پیغام عمران خان کو نہیں پہنچایا صدر سے گورنر خیبر پختون خواہ کی بھی ملاقات الیکشن پر تبادلائے خیال چیئرمن پی چی آئی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کہتی ہیں کارکنان نے اپنے ملک کو بچانا ہے خود نکلیں کسی کی کال کی ضرورت نہیں ہے قوم کو عمران خان کی ضرورت ہے سب کو مل کر ملک کے لیے کھڑا ہونا چاہیے عوام نکلیں اور اپنے لیجر کی حفاظت کریں یاسمین داشت نے کہا زمان پاک میں پولیس کردی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں کارکنان پر وارٹر کینن کا استعمال اور پانی پھینکا جا رہا ہے نہتے کارکنان کی گرفتاری بدترین ریاستی دہشت کرتے ہیں وزیر داخل آرانہ سناولہ کہتے ہیں عمران خان لوگوں کو جیلیں بھرنے کا کہتا ہے اور خود گھر میں چھپا ہے اسے عدالت کے حکم پر گرفتار کریں گے عمران خان نیازی ایک فتنہ ووٹ کی طاقت سے ختم کرنا ضروری ہے عطا تارٹ کہتے ہیں عمران خان بنی گالا میں روح پوش ہے پولیس وارن کی تعمیل وہی کرواتی ہے جہاں ملزم مقیم ہو انہوں نے گلگت بلکستان کے پولیس کو وفاق کے سامنے کھڑا کر دیا مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان تحریکے لیے تیار اور عدالت میں پیشی کے لیے معذور ہو جاتے ہیں آئی جی اور چیپ سیکرٹری پنجاب کا الیکشن کے لیے فول پروف سیکیروٹی دینے سے انکار سیکیروٹی دفاع کی الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے فوج دینے سے معذرت الیکشن کمیشن میں پنجاب اور کیپی منتخابات سے متعلق اجلاس ہوا آئی جی پنجاب نے کہا الیکشن کے لیے پولیس کے ساتھ فوج کی تائیناتی ضروری ہے چیپ سیکرٹری نے کہا موجودہ حالات میں شفاف انتخابات کرانا ممکن نہیں سیکرٹری دفاع نے کہا فوج کے لیے سرحدوں اور ملک کی حفاظت اولین ترجیح ہے گورنر کیپی کہتے ہیں صوبے میں امنومان ٹھیک نہیں ہے عدالتی حکوم پر الیکشن کے لیے اٹھائیس مائی کی دارتے دی چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں پنجاب میں دفاع ایک سو چوالیس کا نفاظ صوبائی حکومت کا اختیار ہے انتخابات کا پر امنی نقاط انتہائی ضروری ہے خیبر پختونخواہ میں شدید سیکیورٹی خادشات کا اظہار کیا سپریم کورٹ کے حکم پر دونوں صوبائی اسمیلیوں کے انتخابات کروانے پر پابند ہے قومی اسمیلی کے انتخابات کے موقع پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں منتخب حکومتیں ہوگی دو صوبہ میں منتخب حکومتیں ہوگی تو شفاف اور پورا من انتخابات کیسے ہوگے سیکندر سلطان کی الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو انشاءاللہ پاکستان میں مکمل امن واپس آئے گا آرمی چیف کا دہشتگردی کے خلاف لڑنے اور لانت کی مکمل خاتمی کے آزم قائدہ ایس پی آر کی مطابق آرمی چیف جنرل سیداسی منید کا فورمیشن ہیڈکوارٹرز کا دورہ آرمی چیف کو آپریشنل تربیہ تی اور سیکریٹی امور پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے کہا شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی آرمی چیف نے ترقیاتی منصوبیں مکمل کرنے کے لیے سازگار محول انستاد دہشتگردی کاوشوں کو سراحا آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے کے لیے پیش رفت قطر پاکستان کو دو ارب ڈولر ذرہ مبادلہ کی ترسیل کے لیے آمادہ سعودی عرب سے بھی دو ارب ڈولر ملنے کا امکان ایک ارب ڈولر امارات سے وصول ہونے کی امید ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے معاہدے سے قبل چھے ارب ڈولر کی اضافی ذرہ مبادلہ کی شرط رکھی تھی روسی صدر پیوٹن کہتے ہیں مغربی پابندیاں ملکی معیشت کو تباہ کرنے میں بری طرح سے ناکام ہو چکی پیوٹن نے ہوابازی کے کارخانے میں کتاب کرتے ہوئے مزید کہا مخالفین سمجھتے ہیں کہ روسی معیشت چند ہفتوں یا چند مہینوں میں ختم ہو جائے گی لیکن روس کی معاشی خودمقتاری میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا دوسری جانب شرام کے صدر بشارل اسد اپنے سرکاری دورے پر روس پہنچ گئے ہیں